اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی ولوگ آج کا جو ولوگ ہے نا بہت سیمپل سا ولوگ ہے میں نے درمیان میں کافی عرشی ولوگنگ سٹارٹ کرنے چھوڑ دی تھی نا کیونکہ ایک تو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی تو دوسرے میں کہہ رہی کہ کیا بنایا جائے تو میں نے سوچا دیلی روٹین ہی بنا دیتی ہوں نا جو گھر کی دیلی کی روٹین ہوتی ہے سو میں نے آج جو ہے وہ میں موسیلی یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لئے نا گھر کا بنا ہوا دیسیگی گھر کا بنا ہوا مکھن سو میں نے میری جو تھوڑی سی ملائش ہوتی ہے نا میں اسے مکھن اور دیسیگی بنا لیتی ہوں تو میں نے مکھن بنایا تھا بچوں کے لئے تو اس سے میں نے اب دیسیگی بنانا تھا تو میرے پاس نے ایک مشین ہے جسے جو ہے جس کو مدانی بھی بولتے ہیں بٹو مدانی نہیں وہ الیکٹرک مشین ہوتی ہے جسے ہم بٹر بناتے ہیں اسے آسانی ہو جاتی ہے کہ اب لگا کے سائٹ پہ کام کرتے رہو وہ اسے خودی مکھن وغیرہ بن جاتے ہیں بس آئرنٹ پہ آپ نے تھنڈا پانی یا برف ڈالنی ہوتی ہے اس کے اندر نا سو یہ میں نے مکھن بنا لیا تھا اب میں نے آپ نے اس کے پاس دیسیگی بنانا ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کو بالکل لائٹ سے یا تو اب توے کے اوپر توے کو گرم کر کے نا ہلکی آنچ کے اوپر توے کے اوپر رکھ دیں اس کو دیسیگی بنانے کے لیے یا پھر آپ اس کو ڈریکٹ چولے پہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے ڈریکٹ چولے پہ رکھا تھا لیکن آج اتنی لائٹ ہونا مطلب آپ کا جو فلیم ہے نا وہ بہت لائٹ سا ہو اس کے بعد یہ جو دیسیگی ہے یہ پک 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 مکھن جائے وہ پک کیس طرح کو ہو جاتا ہے یعنی کہ اوپر جب گھی آج ہے نا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا دیسیگی ریڈی ہو گیا اپنی پیاری شروع ہو جاتی ہے اس کو میں نے اس کو تھندا کیا تھا کیونکہ میں نے اس کو جو ڈالان تھا اپنی بوکس کے اندر جو میolanے اس کا بوکس بنانیا ہے اس کے اندر میں دیسیگی بناتی ہوں تو اس کو آپ کو چشان کے اس کے اندر ڈال لینا چھانیں وغیر�무� Clap company تھوڑے چھوٹے چھنک سے ہوتے ہیں وہ پھر آپ نے اس کو چھانکے ڈالا ہوتا ہے دیسیگی ہوتا ہے وہ بینیفیشل ہوتا ہے بچوں کے لیے آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہیڈیوں کو شرونگ بناتا ہے یہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے یہ بہت اوورال یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو بائیس دوقات لوگ ہوتے ہیں یہ بلکل گھی چھوڑ دیتے ہیں تو گھی آپ بلکل بھی نہ چھوڑیں بائیس دوقات اگر آپ کو دیسی گھی نہیں بسندنا آپ یا تو اس کو سالن کے اندر تھوڑا سا ڈالیا کریں یا پھر پراتھے کے اوپر ہلکا سا لگا لیا کر کسی بھی طریقے سے آپ دیسی گھی ضرور لیا کریں مجھے پتہ ہے آج کل کے دوہ میں دیسی گھی لینا بہت مشکل ہے لیکن اب گھر میں کسی طرح تھوڑا تھوڑا جیسے میں جوڑ کے بناتا ہوں آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے میرا ناشتہ تھا جاہرے دیسی گھی بن گے تو پراتھے بھی بنیں گے تو ناشتہ وغیرہ بنانا تھا بچوں کا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا چلو پیازوالنڈے بنا لیتے ہیں تو میرا یہ ہی موسٹی ہوتا ہے کہ جو چیز آسانی سے بن جانا صبح ناشتے میں وہ ہی بنائی جائیں کیونکہ مشکل کام صبح صبح نہیں ہوتا ہے کیونکہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے جلدی سے موک بھی لگ ہوتی تو آسان کام کی طرف ہم لوگ تو موسٹی آسان کام کی طرف جاتے ہیں سو میں نے اس کے بعد پیازوالنڈے بنانے کے مجھے یہ آسان لگتا ہے کام سو میں نے وہ بنائے تھے اور اس کے اندر ٹوماٹر بھی چاہتے ہیں یہ بہت آسان ریسپی اگر آپ کو بھی بائی زکا یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہوتی ہے صبح دیر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بنا لیں یا گیسٹ وغیرہ بھی آئے تو آپ پیازوالنڈے بنا لیا کریں یہ بہت آسانی سے بن بھی چاہتے ہیں بڑے مزے کے بھی لگتے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ بنانے اس کے اندر آپ اپنی مرزی کی سپائسیز دالیں کیونکہ بچے تمہیں سپائسیز کمی رکھتی ہوں آپ اس کے اندر مرچے ڈالیں اس کے اندر نمک ڈالیں اچھا بھائی سوکات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ گھر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کچھ ہائی ہاؤس وائفز ایسے ہوتی ہیں جو کہ مطلب ان کو ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے بھی کچھ کریں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے بھی کچھ کریں کیونکہ آج کل جو دور ساتھ ہے اس میں ایک بندے کا کمانا کافی نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ گے گھر سے نہیں نکل سکتے جھوپ کے لیے جو گھر میں رہ کے بھی ایسے بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں بہت سے اون لائن کام ہو رہے ہیں اون لائن سیلنگ کے کام ہو رہے ہیں بہت سے اون لائن ویسے بھی کام ہو رہے ہیں ٹک ٹوک پر اچھا اس میں میرے ہزبنڈ کو سیویاں بہت پسند ہیں وہ صبح ناشتے میں کوئی ہرکی چیز کھاتے ہیں میٹھی چیز کھاتے ہیں تو میں ان کے لیے سیویاں الگ سے بنائی اس میں ان کے ساتھ ناشتہ اپنا بھی بن جائے اور ان کے لیے بھی سیویاں بنا کر رکھ دوں تاکہ تب تک تھنڈی ہو جائیں سو ہم لوگ کے ناشتہ بن گئے تھے یعنی انڈا پیازو والا انڈا بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا سو میں آپ سے بات کر رہی تھی اون لائن کام کے بارے میں سو آپ ٹک ٹوک پہ اب بہت ساری اس طرح کے آپ مونیٹائز اکاؤنٹ بنوا کے اس کے پر بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس لئے بیکنگ کا کام آج کل بہت ہٹ جا رہا ہے ریزنس آرٹ کا کام بہت ہٹ جا رہا ہے کوئی بھی کام کریں اس کو اپر موڈ کریں ٹک ٹوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر انسٹرگرام کے اوپر آپ مجھے پتہ ہے کہ اس کو کام کو چلنے میں اب ہم لوگ کو لگتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے آپ کا کام چل گیا اچھا جی تو پھر کیا بنا کیا بنا میں ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کو لگتے لگتے ہیں کہ ہم لوگو کے دو تین مہینے کے اندر جو انگلھfightواً생یں ہے انockOLL میں ہم در ایک کام کام سٹارٹ کرتے آپ کو انویسٹ کرنا پڑتے ہیں آپ کا اپنا انویسٹ کرنا پڑتے ہیں آپ کو پیسے انویسٹ کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹائم لگ سکتے تھے سال لگ سکتے ہیں دو سال بھی لگ سکتے ہیں ایک دفعہ کام سٹارٹ ہو جائے تو وہ پھر کام رکھتا نہیں ہے اون لائن کام ایسا کام ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سٹارٹ ہو جائے آپ کا تو پھر وہ رکھتا نہیں ہے بے فکر ہو کر آپ سٹارٹ کریں ایک دن آپ کا کام چل پڑتا ہے آپ کو چاہے ایک سال ویٹ کرنا پڑے دو سال ویٹ کرنا پڑے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کے بعد ہم آجتے ہیں ہمیں دیسی کی پراتھو کی طرف بچوں کو یہ آپ ضرور دیا کریں دوسرا گھی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو ہم بزار سے لے رہے ہوتے ہیں دیسی کی وہ بناسپتی کی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب گھر پہ تھوڑا سا بھی بنا لیں اب تھوڑا سا بھی لگا لیں میں پراتھو بھی زیادہ نہیں لگا اس کا تو بالکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ پراتھو کو فرائے کر رہے ہوتے ہیں ہم میں بلکل ایسی نہیں کرتی ہوں میں ایک سائٹ پہ ہلکا سا لگاتی ہوں بس بچوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے سہی سو جی میرا ناشتہ اور یہ جی ہمارا جو ہے بریکفرس ریڈی ہو گیا تھا ہم لوگ کی سیمپل سی روٹین ہوتی ہے محمد سکول گیا ہوا تھا اور ہم لوگ گھر میں جو ہے بریکفرس پگیرا کر رہے تھے منتہ اور فاطمہ گھر پی ہوتی ہے میرے پاس ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں فاطمہ بھی سکول نہیں چاہتے ہیں کیونکہ فاطمہ بول نہیں سکتے اس کے پاس یہ اس کے سونے کا ٹائب ہوتا ہے اس کو دو چاہیے ہوتا ہے دو چینی دو چینی بس یہ اور اتنے لمبے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئی تھی بتانی کہتے ہیں مجھے یہی پہن ہے مطلب اس کے اپنے پسند کے کپڑے ہوتا ہے محمد تھکیے سکول سے آ کر سو گیا تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی یہ کھانا مگرہ کھا کر آج ان کو سلانے کے بعد میں کچھن میں آئی تھی کہ مجھے سالن بنانا تھا اس کے بعد میں نے کہا کیا بنائے جائے تو آلو توری کے سالن بنانا تھا آلو توری کا سالن اچھا بھائی سکتے ہی ہوتے کہ لوگ ہیں یہ ہے کہ شیئر کر رہے ہو تو بہت ساری ایسی لوگ ہوتے ہیں جو میاں پکھانا پکھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ ریسپیس بہت بینیفیشل ہوتی ہیں جب آپ سیمپل توری کا سالن بنانتے ہیں تو اس کے اندر ادرك لیسن نہیں جاتا بٹ جب آپ اس کے اندر ادرك لیسن بناتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ادرك لیسن شامل کرنا ہے بالکل تھوڑا سا اس کے بعد آپ نے اس کو بھون لینا ہے اچھا اس میں بھوننے کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے لوگ کھڑا کھڑا مسالہ رہنے دیتے ہیں لیکن آپ نے مسالہ کھڑا اچھا نہیں لگتا ہے آپ نے اس کو اتنا اچھے طریقہ سے بھوننا ہے کہ آپ کو مسالہ ہوتے ہیں وہ بلکل جو ہے نا وہ اچھے سے میش ہو جائے یہ ٹماٹر وغیرہ کچھ بھی نظر نہ آئے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا مسالہ آئل چھوڑ دینا یعنی کہ سمجھ لیں وہ بھون جاتے تو وہ آئل چھوڑ دیتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہے اب آپ نے اس کے لئے سبزی شامل کر دینی ہے اچھا اس میں آلو میں نے بری بری کاٹی تھا اس میں آلو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو میرا مسالہ یہ دیکھیں بھون گیا تھا بلکل اچھے طریقے سے بھون گیا تھا تو اس کے لئے میں آلوگرہ شامل کروں گے اور اس کو بھون لوں گی تھوڑا سا اور پھر میں توڑیاں شامل کر دوں گی تو اچھا اور میں بتا رہی تھا تو اپنے ایکسپیرینسز وغیرہ بھی آپ شیئر کیا کریں những بچوں کو بھون تو کیسے عام کرنا اور کچھ بچوں کو корیا ہے cksRadioulares اگریسیو ہوتے ہیں ان کو کیسے سند کر رہے ہوت ہے متkek بچیں بہت زدی ہوتی ہیں ان کو کیسے deal کر رہے ہو تو ایسے ہمارے کام کے ہوجاتے ہیں بچے بہت زیادہ تنگ بھی کر رہے ہوتے میں سبب زیادہ ممیسی ہوتے طاقت میں میرا بیٹی فاتما بھی بولتی نہیں ہے تو اس طرح کے سین چل رہے ہوتے ہیں گھروں میں اور ممسی routفی اور کچھ بچے زیدی ہوتے ہیں تو بچوں کو جب ہم اس چھوٹے لیول میں نا تو میرے ایک بات جو یہ میں نے سیکھیا نا کہ بچوں کو اگر آپ چھوٹے لیول پر کنٹرول کر لینا تو بھڑے ہو کے بھی کنٹرول میں رہتے ہیں بچوں کو کنٹرول ہی نہ کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو میرے علو جو ہے وہ بھنگے تو میں نے اس کے انتر توریاں شامل کرنی تھی تو توریاں میں نے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا ہوا تھا اب ان کو میں نے پانی نکالی اور وہ ان کو شامل کر دوں گی بس جی علوتوری کا سالان آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ دھم پہ لگا دیں آپ کا سالان خود ہی رہی ہو جائے گا سو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے ابھی سارٹنگ میں کام کریں تو ایسے آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسری کو سپورٹ کریں بجائے اس چیز کے کہ ہم ایک دوسری کو اگنور کریں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو دیکھا جائیں gouvernement چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو اگنور کر دیتے ہیں بیٹر ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے جب ایک بندے کو آپ سپورٹ کریں گے تو وہ بندہ آپ کو بھی سپورٹ کریں گا اب اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ طلع کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوتے ہیں تو اللہ طلع بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے سو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اللہ طلع کی مدد آپ کو حاصل ہو سکے اور دوسرا یہ کہ صدقہ ضرور دیا کریں صدقہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کے لیے آپ کی فیملی کی سیفٹی کے لیے اور صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے آپ چڑیوں کو دانا ڈال سکتے ہیں پانی ڈال سکتے ہیں یہ بھی صدقہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے سو بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اور یہ میرا چھوٹا سب لوگ تھا ہم سب کو اچھا لگا ہوگا اور ایڈ پر آپ سے ریکویس ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کے بعد ریکویس ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ٹھیک ہے ملتی ہے اللہ حافظ